بسم اللہ الرحمن الرحیم شیر شاہ چاک پر ہم موجود ہیں اور یہ ٹریفک جام کی صورتحال ہے ایک ہی ٹریک پہ دونوں طرف کی روڈ ہے ایک طرف کی روڈ بند ہے تو دونوں طرف کی ٹریفک ایک ہی روڈ پہ چل رہی ہے اس وقت ہم آپ کو قریب سے دکھاتے ہیں نالا بھی اور نالے پہ بنیوی امارت ہے جو گراؤن پلس ون کی ہے یہ سارا ملوہ ہے ساتھ میں پی ایس او پیٹرول پمپ ہے جو کہ اس وقت بند پڑھا ہوا ہے مختلف لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں یہ ہے بیلڈنگ کی صورتحال اور یہ ہے نیچے نالا سب کیبلز بغیرہ ہوا سے گزر رہے ہیں گیس کو نکاسی کی جگہ نہیں ملی جس کی وجہ سے یہ صورتحال ڈیولپ ہوئی تو ہمارے ساتھ رہیں دوستوں تو ہمارے ساتھ رہیے اور جانئے مزید بریکن نیوز یہاں کے بارے میں جو ہمیں ابھی ابھی اطلاع ملی ہے اس کی ہم اس کی تفصیلات بھی آپ کو دیتے ہیں ابھی ہم آپ کو نالے کو قریب سے دکھاتے ہیں اور بیلڈنگ کے اندرونی اس سے بھی دکھاتے ہیں یہ ہے وہ نالا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ بیلڈنگ کس کی ہے تو یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھئے اور جانئے اس بیلڈنگ کی ملکیت کس ادارے کے پاس ہے یہ بیلڈنگ کے مختلف دوسرے اس سے پیچھے کی جانب کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری باقیات ہیں جو اندر سے نکالی جا رہی ہیں گریل اور پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک مشین لگی ہوئی ہے اور نالے کی صفائی میں مصروف ہے اب ہم آپ کو بیلڈنگ کے اندر لیے چلتے ہیں اور اندر سے بھی بیلڈنگ کو اور اس کے نالے کو دکھاتے ہیں یہ ہے وہ مین جگہ مین مقام جہاں پر یہ حادثہ ہوا جہاں پر یہ حادثہ ہوا ابھی بینک ہے یہ پوری کی پوری ہمارت نالے پہ بنی ہوئی تھی ہیوی مچین ری کی مدد سے صفائی کا کام جا رہی ہے ہیوی مچین ری کی مدد سے صفائی کا کام جا رہا ہے یقیناً آپ جاننا چاہتے ہیں یہ بیلڈنگ کس کی ملکیت ہے ہم ضرور آپ کو بتائیں گے یہ بریکنگ نیوز کی بیلڈنگ کس ادارے کی ملکیت ہے تو دوستوں یہ بیلڈنگ ہے سائٹ ایسوسییشن کی ملکیت یعنی کہ جس جو علاقہ ہے سائٹ ان کی ایسوسییشن ہے ان کی امارت ہے وہ نالے پہ بنی بھی ہے اور اس پہ آگے اور کیا کیا چیزیں نالے پہ بنی ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ رہیں مزید جانیے اور کیا کیا چیزیں اس نالے پہ بنی ہیں اور جن کو اب گرائے جائے گا آج دوسرے دن کے مناظر آپ کے سامنے کہنے کو کچھ نہیں ہے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں جب ایسی جگہوں پہ ہم اپنے آفیسز اور اپنے گھر بنائیں گے تو اس کا کیا حال ہوگا یہ سب آپ سمجھیں تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جو ہمارت ہے اور یہ ہے نالا یہ دیکھیں سارے پلر اس امارت کے نالے پہ بنے ہوئے ہیں نالے کی دیواروں پر بیم لگائے گیا ہے یہ بیم آپ دیکھیں اور بیم کے اوپر یہ پلر بنائے گئے ہیں جس کے اوپر یہ گراؤن پلس ون کی امارت ٹھہری بھی تھی اب مزید کیا ٹوٹنا ہے اور یہ نالا کہاں سے گزر رہا ہے یہ اب آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ نالا یہاں سے گزر رہا ہے یہ ہے وہ سڑک کا حصہ جہاں سے نالا گزرتا واہ جا رہا ہے یہاں پہ ایک ہول ہوا ہے ہم یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ نالے کا ہول ہوا ہے اور یہ یہاں سے ہوتا واہ یہ نالا یہ سامنے جا رہا ہے اور یہ دیکھیں آپ سامنے البلال ریسٹرنٹ یہ مکمل طور پہ اس نالے پہ بناوا ریسٹرنٹ ہے اب آپ انرازہ کر لیجئے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اس وقت تو اب دوستو میں آپ کو اس طرف سے پی ایس او پم کی جانب سے بھی کچھ مناظر دکھاتا ہوں اور پھر یہاں سے بلڈنگ کے اندر سے میں آپ کو باہر کا ویو دکھاؤں گا جو نالے کی پوزیشن ہے یہ بلڈنگ سائٹ اسوسیئیشن کی بلڈ ملکی اہت ہے اور اس نے مختلف اداروں کو دے رکھی دی بینک شو روم وغیرہ یہاں پہ موجود تھے یہ صورتحاد لیکھئے سب بلڈکس کانکریٹ سب ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ گریل پڑی ہوئے ہیں سبتاروں کی کٹنگ کی جاری ہے سبتار نکالے جا رہے ہیں کیونکہ یہ بلڈنگ کو اپ گرا دیا جائے گا یہ میز نائن فلور کی صورتحال آفیس کے علماریاں وغیر آپ دیکھ رہے ہیں سب ایکسکلوسیف تمام آپ مناظر اس وقت دیکھ سکتے ہیں اور یہ سامنے آپ دیکھئے جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا یہ نالا یہاں سے گزر رہا ہے اور یہ سامنے ہیں البلال ریسٹورنٹ اب آپ کو یہاں سے بلکل کلیر نظر آ رہا ہے یہ نالا گزر رہا ہے اور سامنے البلال ریسٹورنٹ ہے ملبے میں سے لوگ سامن نکالنے میں مصروف ہیں یہ ہے یہاں کی صورتحال یہ ایک اور ویو ہے یہ نالا گزر رہا ہے یہاں سے اور سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں البلال ریسٹورنٹ یہ نالا یہاں سے ہوتا ہوا سیدھا اسٹریٹ چلا جائے گا اور آگے کیا کچھ انکرویشمنٹ ہوئی بھی ہے یہ تو اللہ ہی جانے اب کیا ہونا ہے کاروائی یہ مطالقہ اداروں کا کام ہے تو دوستوں یہ تھی ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ سیکنڈ ہے ہے آج یہاں پر انسیڈنٹ کا یہ ڈی ایم سی کی ماری ہے یہ تو ویڈیو دیکھئے اور کمنٹس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے مجھے اجازت دیں السلام علیکم فی امان اللہ پاکستان زنباد